بلہ چھین لیا اور پچھ اکار دی گئی لیکن ہم میدان نہیں چھوڑیں گے بابر آوان کا بیان اسلام علیکم میرا نام مزفر شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی نیوز ناظرین کرام تحریک انصاب کے رہنما بابر آوان نے کہا ہے کہ بلہ چھین لیا گیا اور پچھ اکار دی گئی لیکن ہم مرد میدان ہیں میدان نہیں چھوڑیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر آوان نے کہا کہ پی ٹی آئی کسی صورت الیکشن کا بائی کارٹ نہیں کرے گی ہم سے بلہ چھین لیا گیا ہے اور پچھ بھی اکار دی گئی ہے نواز شریف پہلے بھی دو چیپس سے لڑائی کر کے جا چکے ہیں نواز شریف کو لانے سے اب کوئی استحکام نہیں آئے گا انہوں نے کہا کہ ایسے الیکشن ہوئے تو دو ماہ بھی حکومت نہیں چل سکے گی جو بھی صورتحال ہو ہم الیکشن میں کڑے ہیں یہ ساری کوششیں ہو ہی اس لیے رہی ہے کہ ہم میدان چھوڑ دے لیکن ہم مرد میدان ہیں چاہتے ہیں وکٹ بھی ہو پچھ بھی اور مخالب بھی بابر ایوان کا کہنا تھا کہ پچھ اکار دی گئی وکٹ اٹھا کے لوگ باگ گئے بلہ ہم سے چھین لیا گیا اب وہ کہتے ہیں خالی ہاتھ لڑے اس کے باوجود ہم الیکشن سے نہیں نکلیں گے بہت شکریہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم پی نیوز ایم پی نیوز سوات سمیت ملکی اور غیر ملکی خبریں آپ تک پہنچائے سب سے پہلے دن بھر کی تازہ درین خبریں ہو یا عوامی مسائم ہو ایم پی نیوز کی سکرین پر سب سے پہلے سیاسی میدان ہو یا ہو کھیل کا میدان ہم پہنچائیں گے سب سے پہلے خبر ایم پی نیوز پر اب آپ کی آواز بنے گا ایم پی نیوز سب سے پہلے تو ابھی پیس بک پر اور یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے ایم پی نیوز کو